ناظرین اکرام بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں آج بروز بدھ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر تباہ کن خبریں سامنے آئی ہیں تو بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بلوچستان کے اندر پاکستان کا قومی ترانہ اور متعلیہ پاکستان کو بہت سے سکولوں میں پڑھانا بند کر دی گیا اور یہ بات میں نے ہی پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان نے کی ہے کچھ ایریاز میں آج سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا ان کے اندر پاکستان کا جنڈہ نہیں لہرائے جا سکتا ان کے کلاسوں میں پاکستان کا معاشرت علوم نہیں پڑھا جا سکتا یہ بات دشمن بھی جانتا ہے اور دوست نما دشمنوں کو بھی اچھے سے علم ہے اسی لیے وہ اس شہرہ پر گڑے کھوڑنے بارودی سرنگے لگانے اور گھات لگا کر حملوں سے باز نہیں آتے ان کے بھرپور کوشش رہتی ہے کہ بلوچستان پر زخم لگتے رہیں انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بلوچ لیبریشن آرمی ایشو کر رہی ہے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بلوچ لیبریشن آرمی ایشو کر رہی ہے انہیڈر وارننگ ٹو چائنہ اینڈ پاکستان اور ان کا ہے کہ ویڈرو فرم بلوچستان ایف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائے اگر آپ مردہ نہیں چاہتے تو بلوچستان سے ویڈرو کریں پہلے آپ یہ سوچ کیالات یا تک کونچے کیوں اس کی بجھے بہت سی رزن ہے ہلو فرنڈز ویلکم تو دی چینل اے پی گان تو دوستو آئے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو فرنڈز پاکستان اس سمیں بلوچستان کی قارن کافی پریشان ہے کیونکہ بلوچستان کے اندر نہ صرف اس سمیں پاکستان کے خلاف اور خاص طور سے جو پاکستانی سیکیورٹی اوفیسلز ہوتے ہیں چاہے آرمی ہو یا پولیس والے ہو ان کے خلاف جس طرح سے بلوچستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر بیلے کی لوگوں نے بڑے حصے پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے یوں کہیں کہ وہاں پہ پاکستان کی بلکل نہیں چلتی اور جیسا کہ خبریں آرہی ہیں بلوچستان کے ان علاقوں کے اندر پاکستان کے نیسل انتھم یعنی راشٹیگان اور اسکولوں میں پاکستان کی گتابوں کو پڑھانے پر پابندی لگا دی ہے تو ایک سطر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے اندر چاروں طرف سے آگ لگی ہے جہاں پہ بارڈر پہ آئے دن ٹی ٹی پی پاکستان کو پیٹ رہا ہے جس کا ساتھ افغانستان دیتا ہے تو وہیں پر اندر سے بلے جیسے لوگ جو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے آجادی کے لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی او کے کے ایریا ہے یعنی کس میر کا وہ حصہ جو پاکستان کے قبضے میں ہیں وہاں کے لوگ آئے دن دھرنے پر دستن کرنے لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی سرکار نے ان کے ساتھ اتیچار کر رہی ہے اور ان کے بعد کھانے کے لیے آٹے اور بجلی پان تک نہیں دے جا رہی ہے تو دوستو آئے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑس ویڈیو کچھ ایریاز میں آج سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا ان کے اندر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرہا جا سکتا ان کے کلاسوں میں پاکستان کا معاشرت علوم نہیں پڑھا جا سکتا اور اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہیں جہاں پہ انسرجنسی ہے جہاں پہ ٹی ٹی پی کے حملے ہیں جہاں پہ ان کو خود کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کس طرف انہوں نے دیش کو لے کے جانا ہے اور جو آئی ایس پی آر کی ایک سارٹ آف پریس ریلیز ہے اس میں یہ انہوں نے کہا کہ ہم میں اس کا اگر ترجمہ کروں تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور جو ٹی ٹی پی سے بلوچ انسرجنس کی اس کا بھی ہم احاطہ کریں گے دیکھ لیں گے اگر یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو پہلے بھی بہت بار لوگ دیتے رہے ہیں چاہے وہ بلوچستان کے بارے میں ہو چاہے وہ ٹی ٹیرزم کے بارے میں ہو یا کسی بھی دوسری کنٹری کے بارے میں ہو جہاں سے ہماری کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ رہتی ہے تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے ہم ہرا دیں گے اسی قسم کی باتیں کرنے اور اپنے آپ کو چودری سمجھنے کی وجہ سے ہی آج پاکستان کا یہ حال ہے اب اس وقت اس قسم کی سٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی آپ شروع کریں اپنا جو پی انہوں نے اپنے آپریشنز کرنے وہ شروع کریں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان لوگوں کے جو پرابلمز ہیں جو ان کے ایشیوز ہیں ملوچستان والوں کے اگر یہ وہ ایشیوز سالف کر دیں گے تو وہ کیوں اٹھ کر اور اس قسم کی باتیں کریں گے یا ٹیکس کریں گے یا کوئی نقصان کریں گے تو انہوں نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ان کے رائٹس دیے جائے میں یہاں یہ ضرور مینچن کروں گی کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان سالگ ہونا چاہتے ہیں یا کوئی آزادی کی تحریک چل رہی ہے وہ اپنے مسنگ پرسنز کے لیے پریشان ہیں تو ان کو واپس لائے جائے ان کے بارے میں بتایا جائے تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کئی بار کہ وہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اختر خان سردار اختر خان مہنگل صاحب نے بھی ریزائن کیا ہے لیکن اگر بلوچستان کے سب سے مضبوط کہنے چاہیے کیڈیڈیٹ کو جو ہے یا اسیمبلی میں جو موجود تھے اگر ان کو ریزائن کر کے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ انہیں پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور وہ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ کچھ کرنے کو تیان نہیں ہے اور نہ وہ کچھ کروا پا رہے ہیں بلوچستان کے اندر پاکستان کا قومی ترانہ اور مطالعہ پاکستان کو بہت سے سکولوں میں پڑھانا بند کر دی گیا اور یہ بات میں نے ہی پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر مولانا فضل رحمان نے کی ہے دوستو بلوچستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہوئے پہلے بلوچستان کے اندر جو ہے فری بلوچستان کا نعرہ لگایا جا رہا تھا اور اب نعرہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان اور چائنہ یہاں سے نکل جائے گوادر کو فری کر دیا جائے اس کے اوپر بلوچ کمیونٹی سے بات کریں گے پاکستان کی یوز سے بات کریں گے کہ بلوچستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں ہر چیز جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے وہاں پر بند کی جا رہی ہے پہلے آپ یہ سوچے کہ یہاں تک کونچے کیوں اس کے پچے بہت سے رزن ہے ابھی دیکھو جو بلوچوں کے مطالبات وہ بھی تو کریکٹ ہے ان کے دیکھو پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ جاسے جاسے وہ جو مادنیات تکلتے ہیں سا سے پہلے اس پر کس کا حق ہوگا جو اس اے ایریا کی منرلز ہوتی ہیں ہاں کونی کا ہوتا ہے لیکن دیکھو بلوچستان کے جتنے بھی علاقے میں لوально سے ہوں وہاں پر کئی گیس نہیں ہے یہ بلوچستان سے نہیں میں لو catsان لوڑا جاں سا ہوں لیکن وہاں پر بھی کوئی گیس نہیں ہے بڑھیلی تکرمان دس گھنٹے بار گھنٹے ہے لیکن لوچنگ کہ پانی نہیں ہے پانی چھوڑو پانی چھوڑو بلکل ہے یا نہیں پانی بلکل بھی نہیں ہے پانی بلبکل نہیں رو چھوڑو بلکل دیکھا ہی نہیں ہے کیوں تو بلوچستان سے آتی ہے تو یہ وہ وجہ ہے کہ واقعی علاقوں کو نہیں مل رہے لیکن یہاں پر آ رہی ہے تو آپ کے مطالبات پاکستان نہیں مان رہا نہیں مان رہا ہے تو تو یہ مسئلہ ہے جب سے پاکستان بنا ہوا ہے ابھی دیکھو کل جو اختر منگل نے استفادہ دیا تھا کس اجازت یہ دیا تھا اسی اجازت دیا تھا کہ میں جو اپنے لوگوں کی جو مطالبات وہ میں براہ نہیں کر رہا ہوں اب بلوچستان سے یہ بھی خبر آ رہی ہے مولانا فضل ایمان پنجاب کی پارلیمنٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جناب بلوچستان میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ مطالبات پاکستان پڑھانا انہوں نے بند کر دیا اپنے بچوں کو پاکستان کا قومی ترانا تک بند کر دیا بلوچستان کے سکولوں کالیجوں میں نہیں پڑھائے جا رہا بلوچستان والوں کو مطالبات پاکستان پسند نہیں ہے مطالبات پاکستان پسند نہیں لیکن صحیح والا پسند ابھی دیکھو مطالبات پاکستان کیا ہے مطالبات پاکستان کی بارے میں سڑی ہے لیکن وہ کچھ ہے ہی نہیں تو اس کے کیا پہتے ہیں آچھا بتائیں کہ انڈیا کے بارے میں متعلق میں کیا لکھا ہوتا ہے تو سب سے بہلے لڑائی کے بارے میں لگا ہے لڑائی بہت ہوئی ہے پتہ نہیں کس نے جیتی ہے ہم لوگوں تو آج پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑائی کس نے جیتی ہے تو یہ سب سے پہلے ہم لوگوں کا ہی سوال ہے آچھا انڈیا کے اب بڑا نام آتا ہے جب جب بلوچستان کا آتا ہے کے دوری سے کیا کہتے ہیں کہ انڈیا فنڈنگ کرا رہا ہے بلوچستان کی انڈیا کشمیر کا بدلہ لینا چاہتا ہے پاکستان سے نہیں انڈیا کو sharสہ نہیں ملاکہ آئی ہاتھ ہوں س��ہ نہیں وہ یہ کہا جاتی کہ مارنگ بلوچ کو بھی انڈیا فنڈنگ دے رہا ہے نہیں 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 غلط ہے بلوچستان کے لوگ واقعی مانتے کہ انڈیا کروا رہا ہے یہ سب کون بلستان کے لوگ نہیں نہیں ابھی اتنا شعور پیل گیا ابھی سب کو بتایا کون کروار ہے سب کو بتایا اوپی لامنگوں کو بتایا اوی مطالب اقسام پڑ رہے تھے اس لیے بتا نہیں تھے لیکن ابھی آمنگوں نے کچھ وار کچھ وار سے پر ناکر شروع کر لیا